بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے آئے تو سوشل میڈیا پر ایک قرآن سمجھ گیا اور اتنا شور اٹھا کہ پات وزیراعظم پاکستان تک جا پہنچی اور آئی جی پنجاب پولیس نے ایک لیٹر کے ذریعے حکم نامہ جاری کر دیا کہ کسی بھی تھانے کے اندر سوائے محرر اور ایس اچوں کے کوئی ملازم موبیل فون استعمال نہیں کر سکتا اور بہانہ یہ بنایا کہ موبیل فون کے استعمال سے پولیس ملازمین کا وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ جو سروسز دے رہے ہوتے ہیں ان کا حرج ہوتا ہے آئی جی پنجاب صاحب یہ بات نہیں ہے آپ نے جو وجہ بیان کی ہے وہ دراصل وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ صلاح الدین کی جو ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں وہ کسی صحافی کی بنائی ہوئی نہیں تھی وہ کسی عام آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھی وہ تشدد کے دوران آپ کے اپنے پولیس ملازمین کی بنائی ہوئی تھی اور آپ نے جب دیکھا کہ تشدد کی ویڈیوز آپ کے پولیس ملازمین نے بنائی ہیں اور وہ ہی وائرل ہوئی ہیں تو اس وجہ سے آپ نے پولیس ملازمین پر موبیل رکھنے پر پبندی آئیت کر دی ہے اور اس بات کا کس بندے کو پتا نہیں ہے کہ جب پولیس کسی ملزم پر تشدد کرتی ہے تو وہ چوراہے پہ نہیں کرتی وہ عام جگہ پہ نہیں کرتی گفتار ملزم کو جب تشدد کرتی ہے تو وہ یا تو تھانے کے اندر رات کے وقت کرتی ہے اور یا پھر ان کے برائے ہوئے پرائیویٹ کسی فیرانے میں ٹارچر سیل میں کرتی ہے وہاں سوائے پولیس ملازمین کی اس ٹیپ کے جو اس ملزم پر تشدد کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہاں اگر ویڈیو بنتی ہے تو آپ کے ملازمین بناتے ہیں اور کوئی نہیں بناتا لہٰذا صلاح الدین کی جو ویڈیوز باہر آئی ہیں منظر عام پر آئی ہیں وہ آپ کے پولیس ملازمین کی بنائی ہوئی تھی آپ نے جو ملازمین کے موبائل رکھنے پر پبندی لگائی ہے وہ اس وجہ سے لگائی ہے آپ کو کارکردگی متاثر ہونے کا ڈر نہیں تھا آپ کو یہ ڈر تھا کہ آپ کے اپنے ملازمین اس کی ویڈیو بنا کے ویڈیو کر دیتے ہیں تو میں جناب آئی جی بنجاب صاحب آپ سے یہ گزارش کرنے گا کہ اب وہ وقت نہیں رہا اب وہ دور ختم ہو گیا ہے جب پولیس وڈیروں کے کہنے پر سیاستداروں کے کہنے پر عام آدمی کو گھروں سے اٹھا کر تھانے میں لے آ جاتی تھی اور بغیر مطلبہ درج کیے پانچ پچ دن دس دس دن اس پر تشدد کر دی تھی اور پھر بیمار حالت کو اسے چھوڑ دیتی تھی اب وہ وقت نہیں رہا اب آپ کو بھی بدلنا ہوگا آپ کے ایسے چوز کو بدلنا ہوگا آپ کے سارے نظام کو آپ کو بدلنا ہوگا اب وہ حالات نہیں رہ گئے یہ جو آپ سوشل ویڈیا پر شور سنائے دے رہا ہے آپ کو آپ شور سن رہے ہیں یہ اس دبی ہوئی چنگاری کا شروع ہے جس کو آپ نے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں برسوں تشدد کے ذریعے دبائے رکھا یہ وہی شور ہے جن کو آپ گھروں سے اٹھا کر لے آتے تھے وڈیروں کے کہنے پر شہستدانوں کے کہنے پر جگیرداروں کے کہنے پر نوابوں کے کہنے پر ماسون لوگوں کو چھوٹے لوگوں کو غریب لوگوں کو ہاریوں کو گھروں سے اٹھا کر لے آتے تھے اور تشدد کا نشانہ بناتے تھے وڈیروں کو ان کے پاس بٹھا کر تشدد کرتے تھے یہ وہ چنگاری ہے یہ وہ آواز ہے یہ وہ چیخے ہیں جو آج آپ سن رہے ہیں جنابِ اعلیٰ آج وقت گزر چکا ہے دور بدل گیا ہے پہلے کیمرہ ایک چینل ریپورٹر کے پاس ہوتا تھا اب اگر دیکھ لیں کہ اب ہر دوسری آنکھ کیا اپنے مویل ہے کیمرہ ہے کیمری کے ہاں دیکھتی ہے وہ بڑی بے رہم ہے تو آج وقت گزر رہا ہے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں سوچیں بدل رہی ہیں اب آپ کو بھی بدلنا ہوگا آپ کو اپنے نظام کو بھی بدلنا ہوگا ہم صحافی ہم سوشل ورکر ہم پولیٹیکل ورکر ہم اب اس طرح سے خاموش نہیں رہ سکتے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے خواتین کو آپ کے ملازمین کی طرف سے تشدد ہوتا نہیں دیکھ سکتے ہم بزرگوں کے گریبان آپ کے ملازمین کے ہاتھوں پکڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہم خاموش نہیں رہ سکتے یہ تشدد صرف پولیس دیپارپٹ کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا یہ تشدد اگر تھانے میں ہوگا تو پھر بھی ہم گولیں گے یہ تشدد کسی مدرسے میں ہوگا تو پھر بھی ہم آواز اٹھائیں گے یہ تشدد کسی سکول میں ہوگا پھر بھی ہم آواز اٹھائیں گے یہ تشدد کسی وڈیرے کے اور کسی جاگیردار کے ڈیرے پر ہوگا تو پھر بھی ہم اس کی آواز اٹھائیں گے اب آواز نہیں اٹھنے والی اس وقت تک جب تک یہ نظام بدل نہیں جاتا ہم انشاءاللہ ہم سوشل ورکت ہم صحافی ہم پولیٹیکل ورکت آخری ظلم تک اور آخری سانس تک اس سسٹم کے خلاف اس گندے نظام کے خلاف اور اس بدبودار نظام کے خلاف عواز کرن کرتے رہیں گے جنگ لڑتے رہیں گے منیر شہین پریزیڈنٹ کائشتار فونڈیشن پاکستان